دوستو نمشکار آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں سواگت ہے اور دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بجاج کمپنی کی پلسر سریز میں آنے والی اینڈرائک کے بارے میں دوستو کمپنی نے یہ حال ہی میں لونچ کی ہے اور دوستو لونچ کرنے کے بعد اس کی قیمت آپ کو کیا ملے گی یعنی کہ کیس میں اگر آپ خریدتے ہیں تو سبی ٹیکچیز کے ساتھ یہ کیس میں کتنے کی پڑے گی جی ایسٹی سے اس کتنا لگتا ہے ایک سرم پرائز کیا ہوگا ریجیسٹرسن آرٹی اور ٹیکس کے چارجز کیا ہوں گے انسورنس کے خرچہ کتنے کا پڑے گا یہ کیس میں کتنے کی پڑے جائے گی اور اگر آپ اس کو فائننس پر خریدنے چاہتے ہیں یعنی کہ لون پر تو آپ کی پرمند کی قیسط اور ٹوٹل بھی آج کی جان کاری دوں گا دوستو بہت ہی کم ڈاؤن پیمنٹ پر میں آپ کو پرمند بتانے والا ہوں اور تین پرمند بتاؤں گا دو سال تین سال یا چار سال تک اگر آپ اس کو فائننس کراتے ہیں الگ الگ پرمند ہم نے لئے ہیں آپ کی پرمند کی قیسط الگ الگ پر کیا بیٹھے گی تو یہ پہلے جانتے ہیں اس کا کیس پرائز بائک کا کیا ہے تو بجاج پلسر ڈیک ساتھ ضرور ڈیکس ڈیکسion ڈی میں ہے اس کی کیس قیمت دوستو اب بات کہیں گے ان بھائیوں کی جن بھائی کو بجٹ کم ہے جو بھائی ہمارے فائننس پر خریدنا پریفر کرتے ہیں بھائی کو تو مان لیے اگر آپ اسی ڈاؤن پیومنٹ کرتے ہیں انتی ہیار نو سو نبے کی کم سے کم تو آپ کا لو نومر نکل گیا تھا ہے ایک لاکھ ساتھ ہیار ایک سون سٹھ کا اگر آپ اس کو دو سال تین سال یا چار سال تک فائننس کراتے ہیں تین پلان میں آپ کو بتاؤں گا اگر دوستو بیاج پر انٹرس ریٹ رہا دس پرسنٹ کا تو اگر آپ مان لیے چار سال کے لیے فائننس کراتے ہیں اس ڈاؤن پیومنٹ پر تو آپ کی پرمنت کی قسط بنتی ہے تین ہزار ایک سو پچیس کی اگر آپ تین سال کے لیے فائننس کراتے ہیں تب آپ کی پرمنت کی قسط بنتی ہے تین ہزار آٹھ ستر کی اگر آپ دو سال یعنی چوہیس مہینوں کے لیے فائننس کراتے ہیں صرف تو آپ کی پرمنت کی قسط بنتی ہے پانچ ہزار تین سو اٹھاون کی یہ ہے دوستو اس کی فائننس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو انتیس ڈاؤن پیمنٹ پر پلان بتایا ہے فائننس کا اگر آپ اس کی زیادہ ڈاؤن پیمنٹ کر کے گالی کو اس کو فائننس کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں آپ کے حساب سے بھی میں آپ کو فائننس کا پلان سجیش کر دوں گا دوستو ساری ڈیٹیل ہیں جو پی کے رویڈا سیٹی سے اگر آپ کہیں ادر سیٹی ادر اسٹیٹ سے ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پرائز میں تھوڑا بہت فارق مل سکتا ہے کیونکہ دوستو ہر اسٹیٹ میں آٹیو چارجز الگ الگ ہوتے ہیں تو آپ ہمیں اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں آپ جس بھی سہر میں رہتے ہیں میں آپ کو آپ کے سہر کی صحیح قیمت بتانے کی کوشش کروں گا فائننس کے ساتھ تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکیو سو مچ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے